موسیقی اسلام علیکم ناظرین ایوٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکرا چہدری نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر کیا نواز شریف جیل جانے کی ہیٹرک مکمل کریں گے الازیز یا اور فلیکشپ ریفرنس کا ٹرائل مکمل احتساب عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا احتساب عدالت دونوں ریفرنسز کا فیصلہ چوبیس دسمبر کو سنائے گی نواز شریف کی مزید ایک ہفتے کے وقت کی استداء مسترد کر دی گئی جج ارشد ملک نے ریمارکس دیئے وقت کی قلت کے بائیس فریکین نے دلائل مکمل کیے کوئی کیک بیک لیا نہ ہی کرپشن کے قریب سے گزرا تین مرتبہ وزیر آزم رہنے والے کے ساتھ جو سلوک ہوا اس پر دکھ ہے فیصلہ عدالت پر چھوڑ دیا ہے نواز شریف کی میڈیا ٹاک جو ہم پر گزری سو وہ گزری اے شبہ ہجران ہمارے عشق تیری آقبت سمار چلے نواز شریف کا شیر پڑھ کر گفتگو کا اختتام حکومت کا آصف علی زرداری کے خلاف ریفرنس لانے کا اعلان وزیر اطلاعات فواد چوہدری کہتے ہیں آصف علی زرداری امریکہ میں اپارٹمنٹ کے مالک ہیں اساسی چھپانے پر ممبر اسمبلی رہنے کے اہل نہیں رہے نواز شریف کے کیس میں عوام کو مزید خوشخبریاں ملیں گی حکومت نے کرپشن کے خلاف تحقیقات کے لیے اداروں کو فری ہینڈ دیا ہے ایک اخبار کے کالم نگار خوشنود علی خان کی ریپورٹ کے مطابق نیب کے ایک سینئر افسر نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے نان کسٹم پیڈ افغانی گاڑی اے کے وی ٹو نائن زیرو اسلام آباد میں اپنے ہی سرکاری ڈرائیور کے نام ریجسٹر کروا رکھی ہے شہباز شریف اور فواد حسن کے خلاف آشیانہ ریفرنس پر چیرمن نیب کے دستخط ریفرنس جلد دائر کر دیں گے نیب کے وکیل کا سپریم کورٹ میں جواب نہیں چاہتے انصاف کا قتل ہو ایسے کسی شخص کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے جس کا جیل جانا نہیں بنتا جسٹس عظم سعید کے ریمارکس گرفتار ملزم کی درخواست زمانت پر نیب تفتیشی افسر آئندہ سماعت پر طلب وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ کے بعد سینئر وزیر آتف خان بھی نیب میں پیش آتف خان سے مالم جبہ آرازی کیس سے متعلق پوچھ گچ نیب نے آتف خان کو چودہ دسمبر کو طلب کیا تھا بیرون ملک ہونے کے باعث پیش نہ ہو سکے سپریم کورٹ نے فیصل عزا عبدی کی غیر مشروط معافی قبول کر لی سابق سینیٹر کو آئندہ محتاط رہنی کی ہدایت معافی قبول ہونے کا دیگر مقدمات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا سپریم کورٹ کا فیصلہ جائز تنقید پر کوئی اعتراض نہیں مگر تنقید ایک حد تک ہونی چاہیے جسٹس عظم سعید کے ریمارکس اور آئی ایم اے پروگرام میں جانے کی کوئی جلدی نہیں جہاز لینڈ کرانا ہے کریش لینڈنگ نہیں کرانی وزیر خزانہ عصد عمر کی سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں بریفنگ مزید کہا کہ ٹیکس اور ٹیرف میں اضافے کی تجویز ہے جنوری میں نیا بل پارلیمنٹ میں لاسکتے ہیں ڈالر مہنگا ہونے کی تحقیقات کرانے کے لیے تیار ہیں ہیڈ لائنز آپ نے جانے اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب احتساب عدالت نے سابق وزیر آزم نواز شریف کے خلاف العزیزیہ اور فلیکشی پریفرنسز کا فیصلہ محفوظ کر لیا احتساب عدالت کے جج عرشد ملک نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے خلاف العزیزیہ اور فلیکشی پریفرنسز کی سماعت کی اس دوران فریقین کی جانب سے قانونی نقاط پر حتمی دلائل دیئے گئے العزیزیہ ریفرنسز میں استغاثہ کے باعث گواہان نے بیانات کلم بند کروائے اور فلیکشی پریفرنسز میں استغاثہ کے سولہ گواہان نے بیانات کلم بند کروائے جبکہ نواز شریف نے دونوں ریفرنسز میں اپنا دفاع پیش نہیں کیا دونوں ریفرنسز کا فیصلہ چوبیس دسمبر کو سنایا جائے گا سابق وزیراعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ میرے خلاف کارروائی مفروضوں پر مبنی ہے تاہم فیصلہ عدالت پر چھوڑ دیا امید ہے انصاف ہوگا اسلام آباد میں احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مسلم لگنون کے تاہیات قائد نواز شریف نے کہا کہ میں دو دفاع پنجاب کا وزیر اعلی اور تین بار ملک کا وزیر اعظم رہا لیکن کبھی اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کیا دیانت داری سے اپنا کام کیا اور فرض نبھایا نواز شریف نے کہا کہ مجھ پر ایک پائے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی اور کرپشن میرے قریب سے نہیں گزری کبھی کوئی کیک بیک اور کمیشن نہیں لیا جبکہ آج کا فیصلہ عدالت پر چھوڑ دیا امید ہے میرے ساتھ انصاف ہوگا وفاقی وزیر خزانہ حصد عمر کا کہنا ہے کہ سعودی عرب متحدہ عرب آمارات اور چین سے مجموعی طور پر بارہ عرب ڈالرز حاصل ہوں گے فاروق نائک کے زیر صدارت کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس ہوا جس میں وفاقی وزیر خزانہ حصد عمر نے کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب سے دو عرب ڈالرز مل چکے ہیں اور آئیل فیسلیٹی جنوری سے شروع ہو جائے گی اگلے تین سال مہانہ ستائیس کروڑ ڈالرز کا تیل سعودی عرب سے ادھار ملے گا سعودی عرب سے قرض کی مجموعی رقم چھے عرب ڈالرز ہوگی متحدہ عرب آمارات سے مذاکرات بھی آخری مراحل میں ہیں اور آئندہ چند دنوں میں معاملات تیہ پا جائیں گے سعودی عرب متحدہ عرب آمارات اور چین سے مجموعی طور پر بارہ عرب ڈالرز حاصل ہوں گے اور تینوں ممالک سے حاصل ہونے والی رقم روان سال کا خسارہ پورا کرنے کے لیے کافی ہے وفاقی وزیر خزانہ صد عمر نے کہا کہ یو اے ای کے علاوہ چین سے مذاکرات حتمی براحل میں ہیں میں حلف لینے کے دس دن بعد سے آئی ایم ایف سے رابطے میں ہوں ہم نے ایک نامک ایڈوائزری کانسل میں تجاویز مانگی تھی ماں سوائے ایک کے تمام معیشت دانوں نے آئی ایم ایف کے پاس جانے کی تجویز دی جبکہ آج بھی میری آئی ایم ایف حقان سے ویڈیو کانفرنس ہوگی اور امید ہیں مزید پیش رفت ہوگی وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے کہا ہے کہ آصف زرداری امریکہ میں ایک اپارٹمنٹ کے مالک ہیں جسے انہوں نے کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہیں کیا اور خورم شیر زمان کو ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا کہا ہے اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ آصف زرداری امریکہ میں ایک اپارٹمنٹ کے مالک ہیں جسے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہیں کیا آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت ارکان کے لیے اپنے تمام اساس سے ظاہر کرنا لازم ہے اس لیے آصف زرداری رکنے اس حملی رہنے کے لیے اہل نہیں خورم شیر زمان کو آصف زرداری کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا کہا ہے فواد چودری نے کہا کہ نواز شریف اور آصف زرداری اپنا آخری الیکشن لڑ چکے یہ لوگ تاش کے پتوں کی طرح بکھر رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں صحت مندانہ محول سامنے آئے گا انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت نے اداروں کو خودمختار بنایا ہے پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے محول تبدیل ہو رہا ہے ایک اخبار کے قالب نگار خوشنود علی خان کی ریپورٹ کے مطابق نیب کے ایک سینئر افسر نے اپنے اصرو رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے نان کسٹم پیڈ افغانی گاڑی ایک ای وی ٹو نائن زیرو اسلام آباد میں اپنے ہی سرکاری ڈرائیور کے نام ریجسٹر کروائی ایک ای وی ٹو نائن زیرو ایک افغانی گاڑی ہے جو اسلام آباد میں ریجسٹر ہے یہ گاڑی نیب کے ایک بہت ہی سینئر افسر نے نیب ہی کے ایک سرکاری ڈرائیور کے نام ریجسٹر کرائی ہے یہ سب کیسے ہوا چیف کمیشنر اسلام آباد اس کا ریکارڈ قبضے میں لے کر مطالقہ افسران کو فوری معتل کر کے اس کی تحقیقات کریں اور تحقیقات کریں کہ اسلام آباد میں بے شمار گاڑیاں کیسے ریجسٹر ہو رہی ہیں نیب کے شیئرمن کو بھی اس پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے مطالقہ افسر کو اس کی موجودہ ذمہ داریوں سے معتل کیا جائے اور نیب کے اندر احتساب کی مثال قائم کریں ایوٹ ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایوٹ ٹی وی یا ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.ayouth.tv